قصوہ کی پہلی جنگ 1399 حصوی میں سلطنت عثمانیہ اور سربیہ، بلغاریہ، بوسنیہ، البانیہ، والاچیہ اور پولینڈ کی متحدہ فوجوں کے درمیان لڑی گئی جس میں عثمانی فوج کی قیادت سلطان مراد خود کر رہے تھے جبکہ عیسائیوں کی متحدہ فوج کی قیادت سربیہ کا بادشاہ لازار کر رہا تھا مریدسہ کی پہلی اور دوسری جنگ میں شرمناک شکست کے بعد عیسائیوں کی متحدہ فوج تباہ ہو چکی تھی اور مریدسہ کی دوسری جنگ میں سربیہ کا بادشاہ وکہ سن بھی مرا گیا جس کی وجہ سے سربیہ کے نئے بادشاہ لازار کو سلطان مراد کی عداد قبول کرنی پڑی ان جنگوں کے بعد سلطان مراد ایشیہ کوجک میں فتوات اصل کرنے میں مصروف ہو گئے تیرہ سو اکتر عیسوی میں ایک مرتبہ پھر سلطان مراد نے سربیہ کا رخ کیا اور عثمانی فوجوں نے آگے بڑھ کر مناستر پر بھی قبضہ کر لیا اس کے بعد تیرہ سو پیچتر عیسوی میں عثمانیوں نے سوفیہ بھی فتح کر لیا اور بلغاریہ کے بادشاہ کو اپنی ملکہ اور ہاندان کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر سلطان مراد سے رحم کی درخواست کرنی پڑی سلطان مراد نے سلانہ خراج قبول کر کے اسے بلغاریہ کے تخت پر قابض رہنے کی اجازت دے دی تیرہ سو چیتر عیسوی میں پچیس روز کے شدید محاصرے اور سخت جنگ کے بعد نیس پر بھی قبضہ کر لیا گیا تیرہ سو چیتر عیسوی میں سلطان مراد نے اپنے بیٹے شہزاد بائعزید کا نگاہ امیر کرمیان کی لڑکی سے کر دیا امیر کرمیان نے اپنی بیٹی کو جہیز میں سلطنت کا کچھ حصہ آدا کیا جو سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گیا تیرہ سو ستیتر عیسوی میں سلطان مراد نے ریاست حمید کے امیر سے اس کی ریاست کا بہت بڑا حصہ خرید لیا اور اسے بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا ریاست حمید کا یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لینے سے سلطنت عثمانیہ کی سرد ریاست کرمانیہ کے ساتھ مل گئی تھی کرمانیہ اور آل عثمان کی عویزش ابتدا سے ہی چلی آ رہی تھی اسے دور کرنے کے خیال سے سلطان مراد نے اپنی بیٹی کا نگاہ علاودین امیر کرمانیہ سے کر دیا سلطان مراد کے اس عمل سے کچھ عرصہ تو صلح قائم رہی لیکن ان میں سے ہر فریق اناطولیہ کے ترکوں کی سرداری کا دعوے دار تھا اور باوجود اس کے کہ ایشیہ پوچک کی متعددی ترکی ریاستہ سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکی تھی امیر کرمانیہ کی خودسری اور شوری شنگیزی سلطان مراد کو ان کی ایشیہ مقبوضات کی طرف سے مطمئن نہیں ہونے دے رہی تھی چنانچہ 1377 اسوی میں دونوں فریقین کے درمیان جنگ چڑ گئی اور کونیا میں علاودین کو بری طرح شکست ہوئی سلطان مراد اگر چاہتے تو علاودین کو قتل کر کے اس کی ریاست پر قابض ہو سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کی التجاؤں سے متاثر ہو کر علاودین کا قصور ماف کر دیا اور اس کی ریاست اس سے دوبارہ بخش دی دوسری طرف یورپ میں تقریباً تمام تریس اور جدید رومیری سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکے تھے اس کے علاوہ بعض دوسری اہم فتوحات بھی اس میں شامل تھی ان علاقوں میں ترکوں اور عربوں کی آبادیاں قائم کر دی گئی اور وہاں کے باشندوں کو دوسری جگہوں پر منتقل کر دیا گیا ان آبادیوں نے عیسائیوں میں ایک عام سی بیچینی پیدا کر دی یعنی چری کے لیے ہر سال ایک آزار عیسائی لڑکوں کے مطالبے سے اس بیچینی میں اور زیادہ غصہ شامل ہو گیا یورپ میں ترکوں کے خلاف غصے کا جذبہ پورے جوش کے ساتھ موجود تھا لیکن اس آگ کو جس چنگاری کی ضرورت تھی وہ بھی کونیاں کی جنگ کے بعد ہاتھ آ گئی کونیاں کی جنگ میں عثمانی فوج کے ساتھ سربیہ کے دو ہزار سپائی بھی شامل تھے جو سابقہ معاہدے کی روح سے طلب کیے گئے تھے کچھ سے پہلے اس سلطان مراد نے فوج میں یہ اعلان کروا دیا تھا کہ کرمانیاں کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد ریاست کے عام باشندوں کی جان و مال کو نقصان نہیں پہنچا جائے گا اور جو شخص اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی لیکن سربیہ سپائی جو یورپ کے دستور کے مطابق دشمن کے ملک میں پہنچ کر ہر قسم کی قتل و غارتگیری کو بالکل جائز خیال کرتے تھے انہوں نے راستے میں نہایتی ویشیانہ طریقے سے لوٹ مار شروع کر دی سلطان مراد نے ان میں سے بہت سے سپائیوں کو سخت سزائیں دی اور بعض کو تو قتل بھی کروا دیا سلطان مراد کا یہ عمل فوجی قانون کی لحاظ سے تو بالکل جائز تھا لیکن اہل سربیہ کے لیے یہ سخت غصے کا باعث بنا لہذا سربیہ کے بادشاہ نے عیسائی حکومتوں کا ایک عزیمشان اتحاد قائم کر کے ترکوں کو بلکان سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا اس اتحاد میں سربیہ، بوسنیا اور بلغاریہ کی حکومتیں بھی شامل دی البانیا، ولاجیا اور ہنگری نے بھی پوری قوت کے ساتھ اس اتحاد میں حصہ لیا اس کے علاوہ پولینڈ نے بھی اپنی فوجے بیج دی سالانی قوموں کا اتنا بڑا اتحاد اس سے پہلے کبھی بھی قائم نہیں ہوا تھا سربیہ نے مغربی یورپ کی عاقومتوں کو بھی اس اتحاد میں شرکت کرنے کی دعوت دی لیکن وہ مختلف وجوہات کی بنا پر ادھر متوجہ نہ ہو سکی لیکن پھر بھی سربیہ نے مشرقی عاقومتوں کے اتحاد سے جو قوت اکٹی کر لی تھی وہ بظاہر ترکوں کو یورپ سے نکال دینے کے لیے کافی تھی جب سلطان مراد کو سلیبیوں کے اس اتحاد اور پیش قدمی کے بارے میں علم ہوا تو وہ اناتولیہ سے یورپ کی طرف روانہ ہوئے اور آخر کار شاہ لازار اور سلطان مراد کی فوجے کا سوہو کے تاریخی میدان میں آمنے سامنے ہوئی ان دونوں لشکروں کی تعداد کے بارے میں موریخین میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن اکثر موریخین کے مطابق شاہ لازار کی فوج کی تعداد بارہ ہزار سے پندرہ ہزار جبکہ سلطان مراد کی فوج کی تعداد بیس ہزار سے تیس ہزار کے قریب تھی عثمانی فوج کے قلب کی قیادت سلطان مراد خود کر رہے تھے جبکہ دائے حصے کی قیادت شہزادہ بائعزید اور بائے حصے کی قیادت شہزادہ یعقوب کر رہے تھے سربین فوج کے قلب کی قیادت شہزادہ لازار خود کر رہا تھا جبکہ دائے حصے کی قیادت وک برانکویج اور بائے حصے کی قیادت ولاد کو کر رہا تھا جنگ کی شروعات عثمانی تیر اندازوں کی طرف سے ہوئی لیکن جواب میں سربوں نے ایسا زوردار عملہ کیا کہ عثمانی فوج کا بائے حصے بلکل پیچھے آٹ گیا لیکن عثمانی فوج کا دائے حصے جس کی قیادت شہزادہ بائے حصے کی قیادت کر رہے تھے انہوں نے نہ صرف سربوں کے اس حملے کو روکا بلکہ سربوں کو پیچھے دکیل دیا عثمانی فوج کا قلب اور بائے حصے سربوں کے اس دباؤں کو برداشت نہیں کر با رہے تھے اور وہ لگتار پیچھے ہٹتے ہی جا رہے تھے اسی دوران شہزادہ بائے حصے نے ایک زوردار عملہ کر کے سربین فوج کے بائے حصے کو جس کی قیادت ولاد کو کر رہا تھا میدان جنگ سے باغنے پر مجبور کر دیا اسی طرف سربین سالار ووک برانگویج نے جب دیکھا کہ فتح کی کوئی بھی امید باقی نہیں رہی اور شاہ لازار بھی عثمانیوں کے گیرے میں آ گیا ہے تو اس نے زیادہ سے زیادہ آدمیوں کو بچانے کی خاطر میدان جنگ چھوڑ دیا لیکن اکثر سربین داستانوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے شاہ لازار کو دھوکہ دے دیا اور وہ عثمانیوں کے ساتھ مل چکا تھا اور اس نے جان بوجھ کر شاہ لازار کو وہاں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا بوک برانگویج اپنے ساتھ کئی سربین سپائیوں کو بچا کر میدان جنگ سے نکل گیا لیکن قلب میں بچے شاہ لازار کے ساتھ جتنے بھی سربین اور ان کے اتحادی دے سارے کے سارے میدان جنگ میں مارے گئے یہاں تک کہ شاہ لازار بھی اس جنگ میں مارا گیا جنگ کے اختتام پر ایک سربین سپائی عثمانی لشکر کی طرف باگتا ہوا آیا اور اس نے وہاں شاہ لازار کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا اور سلطان مراد کے آتھ پر مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی چنانچہ سلطان کی اجازت سے اسے سلطان مراد کی خدمت میں لیا گیا لیکن قدم بوسی کے وقت ایک دم سے اٹھ کر اس نے سلطان مراد پر زہر علوت خنجر سے حملہ کر دیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر باگ جانے کی کوشش کی لیکن عثمانی سپائیوں نے اسے وہاں پر ہی قتل کر دیا لہٰذا سلطان مراد اسی عملے میں شدید زخمی ہو گئے اور قسوہوں کے میدان میں ہی شہادت پا گئے لیکن اپنی شہادت سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے شہزاد بائزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا قسوہوں کی جنگ میں شکست کانے کے بعد بہت سارے سربین جبل اسود یعنی مونٹی نیگرو میں پناہ گزیر ہوئے اور وہاں اپنی ازادی کو برقرار رکھنے کے لیے برابر جنگ کرتے رہے بہت سارے بوسنیاں اور ہنگری میں جا آباد ہوئے لیکن با حیثیت ایک خودمختار حکومت کے سربیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا اگرچہ اس کے بعد بھی ستر سال کا سربیہ کی انانے حکومت ملکی فرمارواؤں کے آدھ میں رہی لیکن وہ سب کے سب سلطنت عثمانیہ کے باج گزار تھے سلطان مراد کا اہدہ حکومت تاریخ آل عثمان کے اہم درین اہدوں میں سے ایک ہے انہوں نے تیس سال تک حکومت کی جس میں سے چوبیس سال میدان جنگ میں سرف کیے اور ہر جنگ میں کامیاب ہوئے سلطان مراد سے پہلے ترکوں کا مقابلہ یورپ کی قوموں میں سے صرف بازندینیوں سے ہوا تھا جن کی سلطنت اپنی زوال کی آخری منزلیں تیہ کر رہی تھی لیکن سلطان مراد کی زفریہ فوجے ان ملکوں میں بھی پہل گئی جو یورپ کی نہاید ہی طاقتور سالانی قوموں کی زیر نگین تھی اور بلغاریہ، سربیہ اور بوسنیہ پر دولت عثمانیہ کا تسلط قائم ہو گیا سلطان مراد کے دور میں ہی عثمانیوں نے پہلی بار ہنگری کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی سلطان مراد کی فتوات نے سلطنت عثمانیہ کے دائرے اقتدار کو دریائے ڈینیوب تک پہنچا دیا کو کے بعض ریاستوں مثلا سربیہ اور بوسنیہ سے محض خراج قبول کرنے پر ہی کنات کی تاہم تریس مکدونیا اور جنوبی بلغاریہ کی ریاستوں کو مکمل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا تاہم تریس مکمل طور پر سلطنت عثمانیہ